وَالْفَجْرِ وَلَيَانِ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي حِجْرِ محمد عمار لخی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جداب ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب میں اپنے مہمان کا تعرف کرواتا چلوں ہمار لخی صاحب پیغام ٹی وی کی سکرین کی زینت ہے آپ ان کو دیگر ٹی چینلز کی سکرین پر بھی دیکھ رہتے ہیں معروف علمی شخصیت ہے عالمی ہیں اور اسی طرح شعب علومی اسلامیہ فنجاب انیورسٹی کے دین ہیں ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب یہ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے معروف علمی سماجی سیاسی شخصیت ہے میں دونوں مہمانوں کو اپنے سوڈیوں میں خوش آمجیت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذلحجہ کے بہت ہی قیمتی دن چل رہے ہیں یہ وہی ایام ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہے میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ سال کے کچھ مخصوص ایام کے اندر ایک سیزنل سیل لگاتی ہے کہ بس یہ سیزن آگیا ہے تو اس میں جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کر لو سیل آگیا ہے جو کچھ خریدنا ہے خرید لو ہم دیکھتے ہیں لوگ کا زوگ شوق بھی بہترہ بہت ہوتا ہے کہ ہم اس سیل سے جتنا فائدہ اٹھا سکے اٹھا لیں تو میرے خیال سے یہ ایام باللہ تعالیٰ کے طرف سے نیکیوں کی سیل ہے کیا فرمانا چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے درست فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو افضل ایام الدنیا بھی فرمایا اعظم ایام الدنیا بھی فرمایا اور احبو اللہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن بھی ہیں اور یہ سب سے زیادہ دنیا کے تمام ایام میں سے فضیلت والے دن بھی ہیں اور دنیا کے تمام ایام میں سے عظمت والے دن بھی ہیں تو گویا یہ جتنی سپرلیٹیو ڈگریز ہو سکتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا اور جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا لوٹ سیل کا تو لوٹ سیل اصل میں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں رمضان المبارک کو کہ نیکیوں کا ایک خاص طور پر ایک موسم بہار آتا ہے اور اس میں لوٹ سیل لگتی ہے اور اس میں یقینا خاص طور پر جو آخری اشرہ ہے رمضان المبارک کا اس میں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت محنت فرماتے تھے اور باقی اشروں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تو اس لیے وہ بھی بہت فضیلت والا اشرہ ہے اور اس کی راتیں خاص طور پر اور اس میں جب اس کو تطبیق دیتے ہیں تو علماء نے خاص طور پر ابن تیمیہ علیہ رحمہ بغیرہ نے یہی تطبیق دی ہے کہ راتیں جو ہیں وہ رمضان کے آخری اشرہ کی زیادہ عظمت والی ہیں اور دن زلحجہ کے پہرے دس دن جو ہیں وہ زیادہ عظمت والی ہیں اللہ تعالیٰ نے والا یالین اشر کی جو قسم کھائی تو وہاں پر راتوں کا تذکرہ بھی ہو گیا اس لیے جو ہے یہ دونوں چیزیں جو اس طرح سے بیلنس ہو جاتی ہیں لیکن سارے دن اللہ کے ہیں انحوس ہو جانے کا تعلق اعمال کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی دیکھیں اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ان ایام کو ایام نحسات فرمایا ہے جن ایام میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا اور ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ خود قرآن کہتا ہے یعنی سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ان کے اوپر عذاب آیا تھا گویا اس میں جمعہ بھی آ گیا اس میں جبرات بھی آ گئی اس میں سو مبار بھی آ گئی جن ایام کو اور جن گھڑیوں کو ہم مبارک گھڑیاں اور مبارک ایام کہتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے آ گیا اور سب کو اللہ کریم نے ایام نحسات فرمایا گویا اس کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کو اچھا نتیجہ ملتا ہے تو وہی گھڑی وہی مقام مبارک ہو جاتا ہے اور جب لوگ جو ہیں وہ اسی گھڑی میں اور اسی مقام میں برے کام کرتے ہیں تو وہ منحوس ہو جاتا ہے اور اسی لئے ان دنوں کو جو اللہ نے جن کو خاص فضیرت دی ہے یہ ہمارے لئے مبارک اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہم اس کے اندر نیک آمال سر انجام لے اور ان لمحات کو ان گھڑیوں کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مقام دیا ہے اور سب ماشاءاللہ آپ کی حیام کو دیکھ کے آپ کی زندگی کو دیکھ کے مجھے خود برشت کرتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آپ ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں اتنی مسروفیت ہوتی ہے یونیورسٹی کی بھی مسروفیت ہوتی ہے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ مسروف ہوتے ہیں تو اس ساری مسروفیت کے دوران آپ ان دنوں کو کیسے پلان کرتے ہیں کہ کس طرح ان دنوں سے زیادہ اٹھا سکیں دیکھیں میرے خیال میں ان دنوں کی خاص پلاننگ کی ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی اگر آپ نے پوری زندگی کو پلان کیا ہوا ہو سبحانہ تو پوری زندگی کو انسان جب اللہ کے لیے پلان کر لیتا ہے تو پھر خاص دن آ جائیں تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے کوئی خاص تبدیلی ہوتی نہیں ہے اب دیکھیں ہمارے اندر عملی کوتائی ہیں بہت ساری ہیں ہم بہت کوتہ فکر اور کوتہ عمل لوگ ہیں اور اپنے سہل پسندی کے ویعے سے بہت سارے مواقع ضائع کر بیٹھتے ہیں ان ساری باتوں کے باوجود پلاننگ کے اندر تو کوئی خاص فرق نہیں ہے پلاننگ تو باقی دنوں کے بھی وہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے لیے گزریں اور ان دنوں کے لیے بھی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق گزریں اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یہی پلان کیا ہوا ہے تو پھر میرا خیال ہے ہمارے جیسوں کی جو عملی کو تہہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرماتے ہیں پرشاہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایک معروف سے ماجی شخصیت ہیں سیاسی شخصیت ہیں اور اس لحاظ سے آپ کی بھی بہت زیادہ مضلوطت رہتی ہے تو ان دنوں میں آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ افضل ایام ہیں اور ایسے ایام ہیں کہ دن کے بارے میں ان کی فضیلت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور ان کے متعلق مختلف احادیث جو ہیں وہ ایام کے اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک اور ذو الحجہ دونوں کا تعلق دو ارکان اسلام کے ساتھ ہے یعنی جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے نماز ہے جس کا تعلق ہر روز کے ساتھ ہے کلمہ توحید ہے تو یہ تو وہ بنیاد ہے اس کا تو جہاں اس کے بعد زکاة ہے اس کا تعلق بھی سال کے ساتھ ہے لیکن اس کا مقرر ایام نہیں ہے اسے آپ کسی وقت بھی مقرر کر سکتے ہیں لیکن روزہ آپ صرف رمضان میں ہی رکھ سکتے ہیں اور حج صرف ذلحجہ میں ہی کر سکتے ہیں گویا کہ ان کا تعلق دو ارکان اسلام سے اور خاص طور پر ذلحجہ یہ ایک ایسے رکن کے ساتھ تعلق ہے جو دنیا بھر کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہے یعنی یہ اپنی اپنی جگہ پہ آپ نہیں رمضان تو اپنی اپنی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن حج کے لیے آپ کو پھر جانا ہے دنیا بھر سے وہ جو ایک لبائک لبائک اللہم لبائک کہتے ہوئے کافلے چلتے ہیں یہ اس کا پکار ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو آپ حج کے لیے پکاریں اور انہوں نے پکارا تھا یہ تو چار ہزار سال گزر گئے وہ پکار تو ہماوں میں بکھر گئی کوئی ٹیلی ویان کوئی ریڈیو کوئی ویٹس اپ کوئی چیز نہیں تھی لیکن چار ہزار سال کافلے چلتے ہیں اترتے ہیں پاڑوں سے آتے ہیں سمندروں کو چیتے ہیں تو اب یہ ہے وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ذل حجہ سے ہے اس کے اندر ایک بڑی عبادت حج ہے رکن ہے اور دوسری جو ہے وہ قربانی ہے اب جو قربانی بھی ہے اس کا تعلق بھی پھر پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں بھی ہیں انہوں نے قربانی کی اس سنت کو تازہ کرتے ہیں سبحانہ رکھ سب میں دیکھ رہا تھا کہ ہم شریعت کی کسی بھی معاملے کو پر تھوڑا سا غور کریں جیسے شریعت نے سارے کے سارے عظیم مقاصد اسی عمل میں پنہا کر دی ہیں آپ رمضان کو دیکھ رہے تو لگتا ہے کہ شاید رمضان ہی سب سے افضل ہے رمضان کی اندر ہی سارے مقاصد شریعت نے رکھ دیا آپ قربانی کو دیکھیں تو ایسی کمال شریعت ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میرے خیال سے پورا سال ہی ایسی کمال طریقے سے گزرتی ہے اگر وہ شریعت کے فلسفے کو سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی کمال ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی کے اندر جس عروج پہ پہن سکتا ہے تو میرے خیال سے اور کسی ہم جدید نظاموں کی بات کرتے ہیں قربانی کے آپ نے بات کی تو آج کل لوگ ایک نیا فلسفہ لے آتا ہے قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کسی غریب کی شادی کروا دیں تو خیر ہم آگے قربانی کے سیکمنٹ میں انشاءاللو جی اس بارے میں بات کریں گے ہم نے گزشتہ دینوں میں آپ اگر اجازت دیں تو آپ کی اس بات پر میں تھوڑا سا ایڈ آن کر لوں کچھ دین جو ہے نا یہ ایک مکمل پیکج ہے اس کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے پھر یہ مربوط ہے اس کی ساری تعلیمات بکھری بھی نہیں ہیں ٹکڑیوں میں بٹی بھی نہیں ہیں یہ ایک مکمل ہے لہٰذا جو پورے دین کا مقصد ہوتا ہے وہ اسلام کے ہر جز کا مقصد بھی وہی ہے جو پورے دین کا کل کا مقصد ہے لہذا جز اس کل سے نکلا ہوا نہیں ہے اس لیے جو کوئی بھی جز ہو اگر وہ اسلام میں ہے تو پورا اسلام اس جز کے اندر ہے یعنی وہ جز اس کو پورے کو ریفلیکٹ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما کہ لا تدخلون الجنة حتیٰ تؤمنو تم جب تک ایماندار نہ بنو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے وَلَا تؤمنو حتیٰ تحاب اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو پھر فرمایا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَهِينِ اِذَا فَعَلْتُمْ تمہیں میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ آپس میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے فرمایا اَفْشُ السَّلَامُ بَعِنَكُمْ آپس میں السلام علیکم تمہلایا کرو اب السلام علیکم کی کسرت یہ نہ بنیادی ارکان اسلام ہے نہ یہ بنیادی ایمان ہے کچھ بھی نہیں ہے ارکان ایمان میں سے بھی نہیں ارکان اسلام میں سے بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک صرف شعار ہے جو مسلمانوں کو ذکھایا اور اس کے اندر بھی اس کا جو اثر ہے وہ جنت میں داخلی کو پڑھ رہا ہے جو پورے دین کا مقصد ہے تو کچھ گویا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ رمضان کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری نیکیاں اس میں ہیں آپ ذلحج دیکھتے ہیں تو لگتا ہے سارا کچھ حصمیں آپ حج کو دیکھتے ہیں تو وہ فضیلت میں سب سے زیادہ لگتا ہے آپ نماز کی بات کرنا لگتا ہے تو لگتا ہے کہ نماز کے اندر ساری فضیلتیں سمیٹی بھی ہیں یہ دین کی شان ہے کہ اس کے ہر جز کے اندر وہ ساری بھلائییں موجود ہیں جو اس پورے کل کے اندر ہیں ہر جز کے اندر ساری بھلائییں ہیں پرچھے صاحب ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے دینوں کے اندر کہ ان دینوں کے اندر لوگوں کو ترقیب دیں کہ کون کون سے آمال ہیں جو وہ ان دینوں میں کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں تو آج ہم چاہیں گے کہ خصوصی طور پہ راکس صاحب نے بھی فرمایا کہ ہر عمل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکمت پنہا ہے جو انسان کو اور قوج سوریہ تک پہنچاتی ہے تو ذکر کے حوالے سے کہ ان دینوں میں ذکر کیا کرنا چاہیے اور ذکر کی بنیادی فکر کیا ہے ذکر کی حقیقت کیا ہے کس طرح ذکر ایک انسان کی زندگی کو چینج کرتا ہے اس میں تبدیل لے کے آتا ہے اچھا اگرچہ یعنی اس کے لیے خاص طور پر ذکر جو ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ اللہ اللہ کی کبریائی کا یہ نام ہے لیکن ویسے یہ ہے کہ ذکر پوری زندگی کا نام ہے یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلیٰ جنوب انسان کے جو تینوں پوزیشنیں ہوتی ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے سب کے ساتھ ذکر کا کر دیا کی ذکر وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اب یہ ذکر کو اگر ہم ایک محدود کر لیں کہ چند کلیوات کے ساتھ جو زبان سے ادا کرنے ہیں پھر تو یہ سمجھاتی ہے کہ یہ تو یہ اتنا پوری زندگی پہ محیط لیکن یہ پوری زندگی پہ محیط ہے اگر ہم میں ذکر کو یہ سمجھیں کہ نماز بھی ذکر ہے اکم سلات علیہ ذکری نماز قائم کرو کیا بات ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے انہ نحن نزل نز ذکر و انہ لہو لحافظ ہم نہیں اتارا یہ ذکر تو یہ ذکر بڑا وسیع ہو جاتا ہے اس کی وسطوں کے اغدد ساری ہماری زندگی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ذکر میں روز مرہ کی دعائیں بھی ہیں السلام علیکم بھی ذکر ہے وعلیکم السلام بھی ذکر ہے الحمدللہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ بھی ذکر ہے یہ جو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب ذکر ہیں پھر ذکر کے اندر جو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر زبان سے ادائیگی کا نام ہے تو اس سے بھی ذکر کا مفہوم بڑھ گیا ہے ذکر اللہ کو یاد کرنے کا نام بھی ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام بھی ہے کیا بات ہے اللہ یاد رہے عدالتوں کی کرسیوں پہ اللہ یاد رہے حکومت کے ایوانوں میں اللہ یاد رہے تجارتوں میں اللہ یاد رہے معیشت میں اللہ یاد رہے تعلیم گاہوں میں اللہ یاد رہے تولتے ہوئے اللہ یاد رہے دیتے ہوئے اللہ یاد رہے لیتے ہوئے یاد رہے خلوتوں میں یاد رہے جلوتوں میں یاد رہے تو یہ بڑی غصت ہے اس لیے جب ہم خاص طور پر یہ ایام آتے ہیں اور جس میں کسرت کے ساتھ ذکر کا بھی ایک حکم بھی دیا گیا ہے تقبیر کا تحلیم کا اور اسی طرح تصویحات کا تو اس میں وہ ساری چیزیں اور زیادہ کسرت کے ساتھ کرنی چاہیے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے لا الہ الا اللہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس انداز پر بیان کرنا کہ عقیدہ انسان کا بار بار اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے پھر اسی طرح سے الحمدللہ اور الحمدللہ پھر ہر چیز اللہ کا شکر آجے گا اللہ تعالیٰ یہ سانس چل رہا ہے تو اس کی رحمتوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں یہ بسارت ہیں یہ بسیر تھے یہ گویائی یہ سماعت تھے یہ سب اس کا یہ دل کی تھڑکن تو یہ سارا اب یہ ہے نا کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو انسان کو قسرت کے ساتھ ان کی ذکر کو کرنا چاہیے پھر اس میں روزے کا بھی ایک حکم ہے اب روزہ جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ذکر کی آلہ ترین شکل ہے کہ جب انسان اپنے جسم و جان کی دوانائیوں کو اللہ کے راستے کے اندر وقت کر دیتا ہے اور کھانے پینے اور ان چیزوں پر ایک مبندی آئیت کر لیتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ذکر کی ایک آلہ ترین قسم ہے اور روزہ کے روزے کی کوئی بڑی فضیلت ہے بیان کی گئی اللہ کے نبی پھر عرفہ کے دل میں جب خاجی جمعہ ہوتے ہیں عرفہ پر مقام پر تو اللہ کو یاد کر دیتے ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ ایک سال گزرا ہوگو اور ایک سال آنے والا اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیکھیں تو گویا کہ یہ ایام جو ہے یہ ایام میں اللہ کی رہمتوں کو قریب لاتے ہیں مغفرت کا پیغام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہائیات بے حد ان کو کی طرف خطوجہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے جب ہم اللہ کی قبریائی کا اعلان کرتے ہیں تو گویا کہ یہ جو ایک اگر آج کے حالات میں دیکھتے ہیں ایک مایوسیاں تاری ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں کچھ اور قوتیں ہیں جو بڑا کچھ کر رہی ہیں اور ہمارے سارے نظام کو کنٹرول کر رہی ہیں تو پھر وہ زمان سے جب عطا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر بڑا تو سب سے بڑا اللہ ہے اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر تو یہ جو اللہ کی قبریائی اللہ کو بڑا سمجھنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز لیکھنا یہ وہ چیز ہے کہ جو ان ایام کے اردت بہت زیادہ کرنے سے انسان تعقیدہ بھی مضبوط لاتا ہے اور عمل بھی اس کا مضبوط لاتا ہے اللہ شباب پیش صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جب اللہ کی یاد کسی انسان کی شخصیت میں سما جاتی ہے پھر وہ ہر قدم اٹھاتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اگر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام دے رہا ہے تو وہ انسٹینٹ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی نیت میں ہر وقت حاضر رکھنا اس کو اپنے سامنے رکھنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ذکر کا حقیقی مقصد ہے اگر یہ آج ہماری کون کے اندر آجیں تو میں اسمجھ ہوں کہ ہمارے مسائل سارے کے سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ جو بھی شریعت کا حکم دیکھے تو لگتا ہے اگر وہ ہماری زندگی میں آج ہے تو ہمارے سارے مسائل حال ہو جائیں گے ناظرین اکرام اسی طرح ہم گتوبہ سلسہ جاری رہے گا یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے سرسی بریک کا ہمارے ساتھ رہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ویلکم بیک ناظرین آپ کو پروگرام میں ایک مدفع پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی زولی جار ٹرانسومیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباد رحبان شفیق روکسا بریک پر جانے سے پہلے ذکر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اب ہمارا سیکممنٹ ہے حج کے حوالے سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سعادت دیا آپ نے بھی حج کیا ہم بھی وہاں پر رہے ہیں حج کرتے رہے ہیں تو حج کے اندر میں نے دیکھا جیسے پرچا صاحب فرما رہے تھے اللہذی نے اسکرون اللہ قیام مقعودا چلتے پھرتے بیٹھتے حج تو پورا شامل ہی ذکر کے اندر ہے آپ تواف کر رہے ہیں آپ تو ذکر کر رہے ہیں عرفہ میں جا رہے ہیں آپ تو ذکر کر رہے ہیں تو وہ پورا ذکر سے برا ہوا ہے حج کے بارے میں ایک ارشاد فرمائیں اور حج کا جو ذکر کے ساتھ تعلق ہے دیکھیں ذکر کے حوالے سے ڈاٹس صاحب نے بڑی خوبصورت بضاحت فرمائی ہے اور اس میں آپ نے ایک بات جو میرے دل کو لگی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ہی عام ہے اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے کرنے والا ذکر نہیں ہے اور اس کی غصت یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو اللہ یاد ہوں اور اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کو یاد رکھا جائے اس طرح سے تو ہم بیٹھ کر یہ جو ناسمیشن کر رہے ہیں یہ بھی ایک ذکری ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر اس کو اگر آپ علمی طور پر لفظی طور پر لغوی طور پر دیکھیں تو جتنے لفظ ہیں تذکیر ہے مذاکرہ ہے تذکر ہے اس سب کی بنیاد ذکر ہے لہذا ذکر کو آپ جب لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا معنی یاد نکلے گا اب وہ جو یاد ہے اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا یاد کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے لہذا یہ جو زبان سے آپ کرتے ہیں یہ جو عقیم صلح صلح ذکری ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں جو آپ روزہ رکھتے ہیں جتنے بھی آپ اور آپ نے حج کی بات کی یہ سارے عامال دراصل ٹولز ہیں اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کو یاد رکھنے یہ سارے ٹولز اور ان ٹولز کو جب آپ یوز کرتے ہیں دیکھیں سو دفعہ یہ فلان چیز کہیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہیں تینتیس دفعہ الحمدللہ کہیں تینتیس دفعہ اللہ کیا یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کو ایک دفعہ کہنے سے تو آپ کو تینتیس دفعہ آپ سے کہلواتا ہے کیا ہے یہ یہ دراصل تقرار ہے ان الفاظ کی کہ وہ آپ کے ٹول بن جائیں دل و دماغ میں اللہ کی یاد کا لہذا جب آپ بار بار الحمدللہ الحمدللہ اس کی تقرار کرتے ہیں آپ اللہ اکبر کی تقرار کرتے ہیں آپ مختلف الفاظ کی مختلف دعاوں کی تقرار کرتے ہیں یہ جو موقع پر موقع دعائیں ہیں یہ بھی ساری کی ساری دراصل اللہ کی ذکر کے لیے ہیں یعنی یہ ذکر نہیں ہے یہ ذکر کے لیے ہیں جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو دراصل اللہ کی کبریائی کو دل و دماغ میں جاگزین کرنے کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ الحمدللہ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نماز ذکر ہے فرمایا آقے میں صلاتہ لذکری نماز بھی یاد کے لیے ہے یوں یہ پورا دین جو ہے اللہ کی یاد کے گرد گھونتا ہے آپ کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہے اسی لیے قرآن نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد ہی تو سب سے بڑی ہے لہذا اللہ کی یاد کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے پورا نظام جو عملی نظام ہے جو زبانی ہمارے تسبیحات ہیں یہ ساری کی ساری دراصل اللہ کی یاد کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور ہمارے دل و دماغ کو اس طرف لگانے کے لیے ہے اب اگر کوئی شخص اس کو صرف ذکر کو ذکر کہہ لیتا ہے اس کی تسبیحات کے لیے ایک کوئی نظام بنا لیتا ہے تو یہ تو سیگمنٹیشن ہم نے اپنی دین کی خود کر کے اس کو الگ الگ کر لیا ہے وگرنہ دین تو ایک کل کا نام ہے اور اس کل کے اندر اللہ کی یاد اس کا مرکز ہے اور اسی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اسی کا تعلق تقویٰ کے ساتھ جب آپ کو اللہ یاد رہے گا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو ہم بھی اللہ کی یاد کے لیے یقیناً یہ اللہ کی یاد ہے اگر میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ کی رضا بندی کے لیے ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہے تو پھر یہ اللہ کی یاد دیکھنے والوں کے بھی اگر یہی نہیں ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے اور اگر ہمارا مقصد کچھ اور ہے تو پھر یہ اللہ کی یاد کے لیے نہیں ہے تو یوں ہی پورے کے پورے پوری زندگی انسان کی یہ جو سونا بیٹھنا کھانا پینا سب نیکی بن جاتا ہے اور سب صدقہ بن جاتا ہے وہ ایسے نہیں بنتا وہ اسی طرح بنتا ہے جب آپ کی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ الفاظ یہ عامال جو آپ سرانجام دے رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ کی یاد کا ٹول بن جاتے ہیں اور وہ ریمیمبرنس جو یاد اصل آپ کو چاہیے دل و دماغ میں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو یوں پورا دین جو ہے اور حج کا تعلق تو ایسی چیز کے ساتھ آپ کی گفتو کو مجھے اس حدیث کی یاد کروارہی ہے اِنَّمَ الْعَامَالُ بِالنِّيَّاتِ بلکل ٹھیک اب جب آپ حج کی بات کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر اشرہ دلحجہ میں جب تکبیرات کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یاد اللہ کی اس کا فوکس اب کبریائی پہ ہے گویا ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے ویسے تو رمضان میں بھی جب وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمَ الْعَالَكُمْ تَشْكُرُونَ یعنی رمضان کے روزوں کے جہاں قرآن میں ذکر ہے وہاں بھی وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی کبریائی جب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی ذات پوری کائنات میں اس سے بڑائی میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے اور اس کے قریب بھی نہیں ہے وہ اکبر ہے سب سے بہت بڑا ہے جب وہ سب سے بہت بڑا ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہو تو آپ کو اللہ یاد ہو آپ اگر اپنے دفتر کی کرسی بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو اللہ یاد ہو کاروبار کے کاؤنٹر بھی بیٹھے ہیں آپ کو اللہ یاد ہو یہ ہے اصل میں مقصد کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے اس کے لیے یہ سارے کے سارے ٹولز ہیں جو اللہ کریم نے اسلام کی شکل میں دے دی ہیں اور اس میں حج جو ہے اس کا رکنے آزم ہے میں کہہ جب آپ کی ساری زندگی اس ذکر کے اندر گزری ہے اور اس کے بعد پھر آپ حج کو جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو پھر وہ عجر آپ کو مل پاتے ہیں آپ اس ثواب کے مستحق ٹھائر پاتے ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حج کیا کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوگا ہے اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں دیکھیں سارا آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے اس کی تفصیلات کو رہنے دی قرآن کہتا ہے کہ آپ جب جایا کرو نا حج کے لیے وَتَزَوَدُو تو سامان لے لیا کرو ساتھ اپنا اور ظاہرِ زادِ رَح کوئی اپنا لے لیا کرو بغیر سامان کے تو بندہ سفر نہیں کر سکتا حج کا سفر کرنا ہے تو سامان لے کے جایا کرو وَخَيْرُزَادِتْتْتْتْقْوَا سبحان اللہ جو اصل سامان ہے جو آپ نے لے کے حج کو جانا ہے وہ تقوی ہے اور تقوی کیا ہے تقوی سمپل سی بات ہے اس کی ساری علمی تفصیلات سے قطع نظر وہ ایک دہرِ احساس کا نام ہے کہ ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر دم اللہ کی خوشدودی حاصل کرنے کا احساس اگر یہ دونوں طرح کا احساس آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کے اندر تقوی موجود ہے اور یہ احساس لے کے اگر آپ حج پہ گئے ہیں تو آپ کا حج فائدہ مند ہے وگرنہ آپ کا حج آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہے لہٰذا وہ کبریائی کے جتنے بھی یعنی تذکریں ہیں وہ حج کے دوران ہوں یا شرحز الحج کے دوران ہوں اور پھر حج کے سارے اعمال افعال کے دوران بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں بڑی عجیب و غریب وہاں پہ ہوتی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی مثلا یہ کہ آپ نے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے توافع قدوم کے اندر اب یہ بالکل ایک عجیب سی چیز ہے اکڑ کے چلنا ہے ساری عمر ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے اکڑ کر نہیں چلنا اکڑ کے نہیں چلنا وہاں فرمایا کہ اکڑ کے چلنا مستحب ہے ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد ادا فرمائی ہے مزدلفہ کی رات آپ نے تحجد ادا نہیں فرمائی ہے کہیں چلنا ہے کہیں بیٹھنا ہے کہیں رکنا ہے کہیں حلق کروانا ہے کہیں قربانی نہیں یہ سارے کے سارے عمال اصل نہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا بھی وہ طریقہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لہذا ذکر کا بھی کوئی آپ اپنی طرف سے کوئی مراقبے کا نظام بنا لیں آپ کہیں کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے آپ کہیں کہ ریمیمبرنسی اصل ہے والدیکل اللہ اکبر اور اس کے لیے آپ کوئی اور سسٹم ڈیویلپ کر لیں تو وہ سسٹم نہیں ہوگا سسٹم اصل میں وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے پراجی صاحب آج کل جو پنڈیمی کی صورتحال رہی پچھلے دو سال سے اور حج کا جو سلسلہ ہے وہ معتل رہا غیر ملکیوں کے لیے اس سال بھی جو تازہ کرین ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق ساٹھ ہزار لوگ حج کریں گے اور وہ پوری دنیا سے ہوں گے پوری دنیا کی ممہندگی ہوگی لیکن وہ وہ لوگ ہوں گے جو سعودی رکھ کے اندر مخیم ہیں ساٹھ ہزار لوگ انشاءاللہ علیہ عزیز اس سال حج کا فریضہ سر انجان دیں گے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہے کہ حج ہم پہلے جاتے تھے حج کے لیے شوق ہوتا تھا احتمام ہوتا تھا دعوتے ہو رہی ہوتی تھی لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہوتے تھے پورا سال پیاری کی جاتی تھی اور ہم اگر پاکستان انڈیا کی بات کرے تو یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ تو آپ بزرگوں کا شوق دیکھیں آپ دہات میں جائیں تو بزرگ خواتین کئی کئی سال تک پیسے جمع کرتی ہیں اپنے پاسٹروں کے پیسے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے رکھ کے کمیٹیاں ڈالتے ہیں کہ بس اللہ تعالی ہمیں بلالے وہاں پر تو یہ جو مایوسی کی قیفیت ہے اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیے گا دیکھیں آج کے بارے میں ایک بات کو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ یہ صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ پڑتا ہے لیکن تڑپ تو ساری زندگی رہتی ہے تمنا تو رہتی ہے دعائیں تو رہتی ہیں انتظار رہتا ہے اور یہ بہت زیادہ یعنی ہمارے معاشرت کے اندر بہت زیادہ جو جتنا غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ حج کا متمنی ہے ہمارے ہاں جو ایک جملہ چلتا ہے بلاوہ آ جائے گا تو چلے جائیں گے یہ بلاوہ آ جانے کبھی ایک امیر لوگوں کا ایک بہانہ ہے دنیا بھر میں پھیر لیں گے یورپ کے سیر کر لیں گے حج کا جملہ آئے گا بلاوہ آئے گا ابھی کبولیت ہی نہیں ہوئی بلاوہ کیا ہے میں ایک سفر حاج پہ تھا تو وہاں پہ ایک انڈیل حاجی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جب دلی کے ائرپورٹ پہ پہنچے ہیں کسی مضافات سے تو آخری فلائٹ تھی آخری دن تھا اور فلائٹ جا چکی تھی اب وہ بزرگ پہنچے ہیں تو وہاں پہ بتایا گیا فلائٹ تو جا چکی ہے اب آپ گھر واپس جائیں لیکن وہ آدمی بیٹھ گیا وہ مجھے ملایا انہوں نے ان سے وہ بیٹھ گیا وہاں رونا شروع کر گیا اسے کہا میرے رب نے بلایا ہے میں تو جاؤں گا کیا بھائی اگلے سال آپ جائیں کہ نہیں میں اسی سال جاؤں گا اب وہ رو رہا ہے اور کر رہا ہے لوگ سمجھا رہے ہیں واپس نہیں جا رہا پنچتالیس منٹ کے بعد اعلان ہوا کہ جہاز فنی خرابی کی وجہ سے واپس آیا جہاز اور اس حاجی کو ساتھ لے گیا بلاوہ یہ ہے اچھا اب اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک جامع عبادت ہے ساری عبادتیں اکٹھلی ہو جاتی ہیں یعنی نماز ہم اس جگہ ادا کرتے ہیں جہاں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے کیا بات ہے روزے کی طرح کی سعودتے سبر وہ بھی اس کا ہے ایسا پھر کچھ اور یعنی مالی قربانی تو ہے ہی ہے یہ مالی عبادت بھی ہے بدری عبادت بھی ہے لیکن ہجرت ہے ہجرت کا سواب بھی اس میں آئے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں رب کے گھر کے لیے کیا بات ہے اور پھر آٹھ زلاج کو رب کا گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں رب کے لیے کیا بات ہے یعنی دیکھیں نا ہجرت کی کیا 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 کس میں آئے پھر اس کے بعد جہاد ہے یعنی جہاد کی طرح کی ساری مشک ہے کھلے آسمانوں تلے کیمپوں میں رہ رہے ہیں کبھی منہ کبھی عرفات کبھی مزدلفہ کبھی یہاں کبھی وہاں یہ ہے ہجیں اور اس حج کے اندر اللہ کی رضا خوشنودی اور ایک ایسی مجنونانہ کیفیت تواب کرتے ہوئے اس کے دھر کے پھیرے پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں تبدیلی حج کا مینہ ہی ارادہ ہے تو تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی اوپر نظر ڈالتا ہے جو ہمارے عام مشاہدے کا ہے پھر اس کے سامنے آتا ہے کہ کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی انسان تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت بڑی تبدیلی آتی ہے احرام جب یہ لبادے اتر جاتے ہیں جب لفافے اتر جاتے ہیں جب گریڈ اتر جاتے ہیں جب مرات اتر جاتی ہیں جب کپرو غرور وہ ساری کی ساری چیزیں اور پھر انسان دو چادریں فقیرانہ لباد کسر اس سے بھی نکل جاتی ہے کہ پاؤں میں بھی چپلے پینا دی جاتی ہیں کہ مگتے ہو تو مگتے بن کیا بات اب یہ کیفیت ہے نا یعنی جن لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی ہے جو آپ کا سوال تھا وہ آج تڑپ رہے ہیں اسی کیفیت کے لیے انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک فضاء تھی کہ دنیا بھر کے انسان نے ایک ہی لباس پہنے ہوئے بندہ و صاحب و محتاج و بنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ ایک طرح کا لباس ایک طرح کا لبادے ایک طرح کا ہی کلمہ لبائک اللہمالبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لک والملک لا شریق لک جو بڑا انقلابی پیغام ہے کہ جس میں یہ ہے کہ بادشاہت بھی تیری ہے کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے حمد تیری ہے نعمت تیری اب یہاں جو ان دنوں کرونا کی وجہ سے انتظامات کی وجہ سے محروم ہیں یعنی دو سال تو ہو گئے ہیں تو جو لوگ جانے کے لیے طلب رہے تھے وہ بھی جو جا چکے تھے یعنی جنہوں نے کئی دفعہ یہ دیئے ہیں ان کو بھی جب یاد آتا ہے حرم یاد آتا ہے حرم کے طواب یاد آتے ہیں حرم کے مطاف میں ڈیرے یاد آتے ہیں جہاں حجرِ اسود کی قربتیں یاد آتی ہیں جب ملتظم کی دعائیں یاد آتی ہیں یہ ساری کی ساری وہ کیفیتیں ہیں کہ جس پہ انسان تڑپ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے حال کو اٹھا دیتے ہیں کہاں اللہ العالمین وہ دن ہمیں پھر دکھا کہ تیرا کعبہ اسی طرح سے آباد رہے اسی طرح جیسے نیوکلیس کے ایک گرر ایک ٹران و پروٹان گردش کرتے ہیں تو ایک ایٹھوی قوت بنتی ہے اے اللہ حرم کے ارد گرد اس نیوکلیس کے ارد گرد ہمیں اسی طرح سرگر میں عمل فرق ہے پھر یہ کہ اس میں صرف ایک یعنی اتنی متنوے لذتیں ہیں یعنی ایک لذت تو یہ تباپ کی اور وہ ہے سائی کی لذت ہے پھر اس کے بعد جو مناہ کی راتے ہیں پھر عرفات اچھا آپ برفات میں جیسے ناکس صاحب بیان کر رہے تھے حکم کی تعمیل کی عظیم و شان مثال ہے کہ آپ جو ہم نماز سب سے فورا ازان کے بعد پڑھتے ہیں وہ مغرب کی نماز ہے لیکن وہاں تو حکم یہ ہے کہ اب سورج دوب جائے گا نماز میں ہی پڑھو گے اب یہ اتنی بڑی یعنی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ بھئی اصل چیز حکم ہے اصل چیز حکم ہے اصل چیز اتاعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطارہ ہے اب مغرب کی نماز جو تم پڑھنے کے لیے فوراں بہتاب ہو جاتے تھے اب نہ وہاں پڑھو گے نہ رستے میں پڑھو گے یہ آکے مصدلفہ کے اندر ہی پڑھو گے اور دونوں نے مازے میں پڑھو یہ ہے یہ وہ چیز ہے پھر اس کے بعد جو آپ جمرات میں جاتے ہیں جہاں جس بڑی کیفیت کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اصلے حج کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ انسان دو مرتبہ سفیت چادروں کے اندر لبرتا ہے ایک دفعہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کے لیے حاضر ہوتا ہے دوسری دفعہ جب اس کو قبر اور لحد میں ادھا جاتا ہے تو وہ دو چادروں میں تو سفیت چادروں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے روک صاحب آپ کا انکوٹ میں انشاءالا حج کے حوالے سنوں گا لیکن ابھی مجھے بریک کے لیے جالا ہے ناظرین اکرام جہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بقتصر سے بریک کا ہمارے ساتھ رہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سپیشل جل ہجڈا ٹرانسومیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباد رحمان شفیق لیکن ساب بریک پہ جانے سے پہلے پرچا ساب نے حج کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت فرمائی اور ہمارے جو جذبات جو ایک بہت دیر سے وہ شوق جو حرم میں دوبارہ جانے کے لیے تڑپ رہا تھا ان کو انہوں نے مزید تڑپا دیا ہے تو ایک حج تو وہ ہے جو لوگ کرتے ہیں ایک حج وہ ہے جو دنیا کرتی ہے لیکن ایک حج وہ بھی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کیسا تھا اس حج کا بیان اس حج کی جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اور پھر اس کے اندر جو حج کی روح تھی اس بارے میں شاید تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں exactly بات کرنے سے پہلے میں جو دور صاحب نے بات کی تو اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو بلاوے کی بات آپ کر رہے تھے نا آپ نے بھی اس میں کچھ بات کی بلاوے میں کچھ اس کی بنیاد ہمیں احادیث میں ملتی ہے لیکن وہ بلاوہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آدمی انتظار کرتا رہے بیٹھا رہے میرا بلاوہ آئے گا وہ بلاوہ آ چکا ہے دیکھیں یہ جو لبیک ہے نا عربیت میں اور پورے عربی کے لٹریچر میں اور پورے عرب کے کلچر میں لبائک کا کلمہ بولا ہی اس رکھ جاتا ہے جب کسی کا نام پکارا گیا ہو کیا بات ہے بگرنا بغیر پکار کے کوئی لبیک نہیں کہتا اور آپ دیکھ لیں عام کلچر میں کوئی کسی کو پکارتا ہے لبائک اور صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز دیتے تھے لبائک وسادیک اور دعائیں سکھائیں ہمیں اللہ کریم کے سامنے کھڑے لبائک وسادیک ہم کھڑے تو یہ جو لبائک کا کلمہ ہے اور یہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے یہ اٹسلف بتاتا ہے کہ آپ کو بلاوہ آ چکا ہے اور آپ کا نام پکارا جا چکا ہے اور بائی نیم جس کو پکارا جاتا ہے وہ کہتا ہے لبائک بگرنا تو لوگ بیٹھے رہتے تھے صحابہ اکرام جب حدیث کے اندر آتا ہے جب غزوہ خندق ہوا ہے اور اس وقت جب دشمنوں کی خبر لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کون جائے گا تو سب لوگ بچارے اتنے حالات تھے کہ وہی بھی نہیں اٹھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیفہ کا نام لے کے پکارا تو انہوں نے کہا لبائک یا رسول اللہ علیہ وسلم تو جب نام لے کے پکارا جاتا ہے تو پھر لبائک کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے نام تو اللہ کی طرف سے پکارا گیا ہے نام آیا ہے تو لبائک آ گیا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بلاوہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آتا ہے نہیں جس کی استطاعت ہے اس کو بلاوہ آ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اور آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لئے حج فرض کیا ہے پس حج کرو اب اسی کے مقابلے میں اسی کے جواب میں صحابی نے کہا تھا کیا ہر سال ہے تو گویا وہ حج کا بلاوہ جو اللہ نے فرض کیا تھا وہ کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما کہ اس لئے سے تشیف لے گئے لہٰذا اگر کوئی اب بہنہ بناتا ہے کہ میرا بلاوہ نہیں آیا تو یہ تو اس کا صرف بہنہ ہے اور استطاعت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازاد و راحلہ اگر جانے کا سامان ہے اور سواری کا انتظام موجود ہے گویا ٹکٹ کے پیسے ہیں اور وہاں رہائش کا اور بندبست موجود ہے کھانے پینے کا تو اس کے اوپر حج فرض ہے بلاوہ آ چکا ہے اگر اب وقت نہیں جاتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق وہ اس کا جو حشر ہے وہ پھر یہودیوں میں ہو عیسائیوں میں ہو اللہ تعالیٰ کوئی سباہ کی کوئی پرواہ نہیں اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے پھر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ان کے جو بھی شخص کفر کرے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے اس لیے ان ساری باتوں کم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ وفد اللہ یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں چاہا بات ہے ان تینوں کا نام لیکن فرمایا وفد اللہ اور ساتھ فرمایا دعاہم دعاہم فأجابوہ کہ ان کو اللہ نے پکارا ہے بلایا ہے تو انہوں نے اس جواب اس دعا کا اس پکار کا جواب دیا ہے گویا وہ جو بلاوا آیا ہوا تھا انہوں نے اس بلاوا پھر لبیک کہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے جو بھی یہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کیونکہ بلایا ہوا مہمان ہے اور بلایا ہوئے مہمان کو پھر اللہ تعالیٰ جو وہ مانگیں گے وہ عطا کر گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اب یہ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلاوے کی بات تو ٹھیک ہے جو لوگ بات کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بلاوہ ابھی آنا ہے موسکی انتظار میں بیٹھے رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ صرف امیر لوگوں کا بہانہ ہے جس کے پاس حج کے پیسے موجود ہیں اور اس کے اخراجات موجود ہیں اور وہ کر سکتا ہے اور وہ نہ کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر کرز ہے اور وہ اگر مر گیا تو وہ کرز اس کو ادا کرنا پڑے گا اور اس کے ذمہ ہوگا اور اس لیے یہ اس کو مؤخر کرنا یہ خامخواہ ایک ایک بہانہ ہے اور یہ بہت خوفناک بات دوسری بات جو آپ نے فرمائی حج کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھیں یہ جو حج اب کیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیا ہوا حج ہے انہی خطوط پر کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کے مناسق سیکھ لو اب صحابہ اکرام نے سیکھے اور سیکھ کے پھر آگے بتائے اور وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پہلے حج کے موقع پر فرمائی فَلْ يُبَلْ لِغِ شَاہِدُ الْغَائِبَ جو موجود ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں اب وہی ہمارے تک پہنچا اور آج تک حج جو ہے وہ سنت کے مطابق کرنے کوشش کی جاتی ہے البتہ کچھ چیزیں تھوڑی سی یعنی اوقات کے اعتبار سے مقامات کے اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ موڈیفائی کی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی تعداد نہیں تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو یہ فیسیلٹی بھی اویلیبل تھی کہ آپ نے اپنی اونٹنی کے اوپر حج کیا اور پیدل نہیں فرمایا آپ نے اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اپنے اپنی سواریوں پر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی سواری پر تھے گویا اس وقت رش کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ آپ جو ہیں وہ صرف پیدل چل سکتے ہیں تو لہٰذا آج جب لاکھوں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے تو پھر اوقات میں تھوڑی سی توسی کرنا اور رد و بدل کرنا یہ مجبوری ہے یہ اب فرق ہے اور آپ کی یہ تھوڑا بہت فرق ہے وگرنہ بنیادی طور پر یہ حج ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں کوئی اسلامباد سے کراچی سے لوگ ائرپورٹ سے احرام باندھ لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے احرام باندھنا ہے مقات سے اور مقات جب ہم ادھر سے جاتے ہیں جب ہماری فلائٹ جاتی تو وہ جدہ پہنچنے سے کوئی پچیس منٹ پہلے وہ مقام آتا ہے جو اصل میں جو مقات ہے لہٰذا غالبا ہمارے دست میں یلملم کا مقام آتا ہے یلملم بھی سمندری مقام تھا اصل میں اور جب ہم اب جاتے ہیں تو اب یہ وہی جو ریاض کی طرف سے آتا ہے اب جہاز چونکہ اس طرف سے جاتا ہے لہٰذا یہ وہ مقات ہے جو ریاض والوں کا مقات ہے وہ ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ کوئی بیس پچیس منٹ پہلے آتا ہے لہٰذا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدود مقرر کر دیں جدر سے بھی آپ کا جہاز داخل ہوگا جب ان حدود ایک سرکل بن کے ہے چاروں طرف سے اس سرکل اگرچہ وہ ایک جیکٹس نہ سرکل ہے اور نہ اس کا سب ہر طرف جو ہے وہ فاصلہ ایک جیسا ہے وہ کسی طرف فاصلہ کم ہے کسی طرف فاصلہ زیادہ ہے اور شاید سب سے زیادہ لبا فاصلہ جو ہے یہ ذو الحلیفہ والا جو مدینہ کی طرف ہے اور وہ مدینہ منورہ سے ہم نکلتے ہیں تو فوراں آ جاتا ہے اور مکہ سے قریب ترین تائف ہے اگر آپ نکال سے ساٹھ کلومیٹر بھی نہیں بنتا ہوگا تو وہی ہے جس سے یہ ہمارا جو جہاز گزرتا ہے تو تقریبا یہ وہ تائف والا اسی سے گزرتا ہے اور اس کا بیس منٹ بعد ہم جدہ کے اندر اتر جاتے ہیں اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا حج کرنا چاہیں تو پھر ان کو تو جا کے ذو الحلیفہ سے احرام باندھنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طریبہ سے تشریف لائے صحیح امام شافی علیہ رحمہ سے کسی بندے نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تو ایسا نہ کر اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذو الحلیفہ سے باندھ آتا ہے اب ذو الحلیفہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ سے تقریباً کچھ چھ کلومیٹر باہر جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں آج کل مسجد بھی بنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں احرام باندھا ہے لہذا مقات وہاں ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو امام شافی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو ایسا نہ کر وہ کہتا ہے کہ میں دور سے ہی باندھ رہا ہوں نا تو یعنی میں اس کو شامل تو نہیں کر رہا تو جب اس نے اسرار کیا تو امام شافی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ بات جو امام شافی نے کہی ہے قرآن کی کئی بھی بات کے مطابق ہے جو سورہ نور کے اندر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو فتنہ پہنچتے ہیں لہٰذا ان مجبوریوں کے علاوہ جو مجبوریاں لاکھوں لوگوں کی وجہ سے رش کی وجہ سے اور شفٹنگ کی وجہ سے بسوں بغیرہ کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے مسائل کی وجہ سے ان مجبوریوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس حج کے اندر تبدیلی کرتا ہے کسی بھی طرح سے تو وہ تبدیلی گویا اللہ کے ہاں وہ نہ صرف یہ کے قبول نہیں ہے بلکہ وہ کسی فتنے کا باعث بن جائے گی اور جب بھی فتنے کی بات ہے آئی اسی بہم عذاب علیم بھی ہے فتنے کی بات ہوتی ہے تو دنیا بھی اعتبار سے ہوتی ہے اور عذاب علیم جو ہے اخری بھی اعتبار سے ہوتی ہے جہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو سامنے رکھ کے ہی یہ پورا طریقہ ہے جو خضوع انی مناسقہ کم کے مطابق ہے جہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی تو تفصیلات الگ ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ حج تھوڑی سی موڈیفکیشن کے بعد وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ان دنوں کی اندر جہاں پر ایک حج کا بہت عظیم عمل ہے جس میں کچھ لوگ ہی شامل ہوتے ہیں سب لوگ شامل نہیں ہو پاتے دوسرہ صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان شامل ہوتے ہیں وہ قربانی کا اندر شامل ہوتے ہیں قربانی کا اچھل ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو انسان کو اس کی خواہشات پر اوپر قربانی پر ابھارتا ہے جو اس کو اس کی پوری زندگی کے ایسنس کو بتاتا ہے کہ قربانی حقیقت میں کیا ہے آپ نے کس کس موقع اوپر قربانی دینی ہے تو اس کے ساتھ قربانی کے کچھ آداب بھی ہیں کچھ احکام بھی ہیں تو قربانی کے آداب اور احکام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے سامنے چند مزارشات کو شکل مزار فرمائیے گا نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ قربانی اب اس کے آداب کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو دل کی عالت دل کی کیفیت یعنی جب آپ کرنے لگے ہیں نمود و نمائش نہ ہو یہ کچھ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو یہ اخباروں میں چھپوانے کے لیے اور میسج بھیجنے کے لیے اور پوسٹے بنانے کے لیے نہ ہو بلکہ یہ تقوی دل کی کیفیت خالص ہے دوسرا ہے رزق حلال یعنی آداب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ رزق حلال کے ساتھ تو آئے وہ قبل نہیں اور حرام رزق کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے یعنی اس کے آن تو وہ مال قبول ہوتا ہے کہ جو حلال ہو مال تو اس لیے دوسرا اس کے عدب کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں تیسرا پھر یہ بات ہے کہ جی جس اس میں جو ترتیب ہے کہ نماز پہلے ہے یعنی عید والے دن ہے پھر نماز کے بعد قربانی ہے تو وہ بھی اس کے عدب میں ہے یہ بھی اس کے عدب میں ہے کہ آپ گھر سے ایک طرح سے روزے کی کیفیت میں آئیں یعنی نہ کچھ خائم کی ہے لیکن بعد میں قربانی کے ہی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کے اندر ہے پھر عدب کے اندر یہ بات ہے کہ جی آپ قربانی کے لیے تھوڑی دور پہ یعنی اس میں تاقیر نہ کریں اور نماز سے پہلے نہ کریں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے عدب کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے اوپر خود کھڑے ہو لیے پھر اس کے عدب کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے عزید و اکار اب غرابہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ تقسیم کریں پچھ سب آپ نے شروع میں فرمایا کہ تشہیر نہیں ہونی چاہیی میں نے دیکھا کچھ سالوں سے ٹرینڈ ہی آگیا ہے کہ لوگ بہت بڑے بڑے جانور اور بہت قیمتی جانور خریدتے ہیں ایک کروڑ دو دو کروڑ کے اور پھر پوری ایک انڈسٹری عمالے سے وجود میں آگئی ہے جو بقاعدہ طور پر مصنوعی غزائیں استعمال کروا کے جانوروں کو اتنا بڑا بڑا بناتی ہیں ہاتھی نوما بیل اور جی وہ گائے نوما بکرا اور پھر وہ ان کو اتنے مہنگا جانور کو خریدنا قربانی تو ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سو اون قربان کی ہے تو یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کیا آپ کہیں گے دیکھیں یہ کلچر تو اس روح کے ہی منافی ہے نا جس روح کے اندر اصل چیز جو ہے وہ اپنی مطا عزیز کو اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کی یاد ہم منا رہے ہیں تو اب اس میں اگر یہ ہے کہ جی وہ اللہ کے لیے نہیں ہے وہ نمود و نمائش کے لیے ہے وہ لوگوں سے اپنے لیے دادو تحسین حاصل کرنے کے لیے ہے تو وہ روح تو ختم ہو گئی پھر اس کے بعد آپ کا یہ گوشت خوری کا پروگرام ہے نا یعنی یہ تو ایک پکنک کی طرز ہے کہ جی آپ بڑا مطلب بڑا ایک پروگرام بنا لیں زیافتوں کا اور اس میں تو اس کی روح کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس میں اللہ کو گوشت نہیں جاتا کون نہیں جاتا اسے دل کی حالت و کیفیت جاتی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن پاک ہر چیز یعنی قرآن نے بیان کر دی ہے اور آدھی سے مبارکہ میں ہیں تو گویا کہ یہ جو ایک کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو پوری ایک مہم چلاتا ہے کہ یہ جی جی پیسے ضائع ہو رہے ہیں یہ غریبوں کو دے دیں یعنی عبادتوں کا عبادتوں کے ساتھ مقابلہ کر کے تو وہ یہ ہے کہ غریبوں کو دینے کے لیے یہی پیسے ہیں عبدیں غریبوں کے لیے لیکن یہ ایک کلچر ہے کہ جی سیمٹ کی بوری مسجد کو دینے سے پہلے بیوہ کے گھر کے اندر آٹے کی بوری پر جائیں تو کیوں دونوں کیوں نہ کریں یعنی بیوہ کے گھر کے اندر آٹے کی بوری بھی جائے اور مسجد کے لیے سیمٹ بھی جائے ان کا مقابلہ تو یہ جو کلچر ڈیویلپ ہو رہے ہیں انہ جی ان کی حوصلہ شکری کی ضرورت ہے اور ضرورت یہ ہے کہ اصل روح قربانی کی پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر ہر چیز کے قربان کرنے کا اس قربانی کے اندر اپنا آرام قربان کرنا مال قربان کرنا اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینا اپنے جو ہے وہ خواہشات نفس کی قربانی دینا پھر رسوم رواج کی قربانی بے شمار پھر قربانیاں ہیں کہ جس قربانی کی بنیاد ایک سال کے لیے اس قربانی سے پڑھتی ہے اور سب بل لائنر میں آپ سے بھی چاہوں گا یہ جو کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ جہاں بڑے بڑے جانوروں کو لایا جاتا ہے کروڑ کروڑ در دو دو کروڑ کے جانور لوگ لے کے آتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے ہیں کیا فرمائے گا آپ دیکھیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے اور اچھا جانور قربان کرنا چاہتا ہے اور اس کی نمود و نوائش نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں اچھا جانور مہنگا جانور خریدے وہ کرے لیکن اگر اس کو نے صرف فیس بک پہ تصویر لگانے کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے اور اپنے اہل محلہ کو بتانے کے لیے کہ میں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے تو یہ وہی بات ہے انہم العمال بن نیات جس مقصد کے لیے اس نے کی ہے جو اس کی نیت ہے وہی اس کے مطابق اس کا عجر ملے جی ناظرین اکرام کفتو کا چلسہ جاری رہے گا یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے جیسی بریکا مارسا فرکا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر الفي ذلك قسم لذی حجر والفجر والليال عشر والشفع والوتر وَاللَّیْلِ اِذَا يَشْرِ أَلْفِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر وَاللَّيْلِ اِذَا يَشْرِ تقسیم کے حوالے سے لوگوں کے بہت دا سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کس طرح سے کرے اور پھر اسی تقسیم کے اندر جب آپ اپنے رشتہ داروں کو اور جو ضرورت مند ہیں مختاج ہیں فقارہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں کیا اس میں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اشارت فرد دیکھیں قرآن نے کہا فَقُلُوا مِنْهَا وَاتِعْمُلْ قَانِعْ وَالْمُعْتَرْ کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اس میں ان لوگوں کو بھی کھلاو جو سفید پوش ہیں اور مانگتے نہیں ہیں اور ان کو بھی کھلاو جو مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور ان لوگوں کو بھی کھلانا ہے جو سفید پوش ہیں جو آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں اور ان کو بھی کھلانا ہے جو بالکل ایسے ہی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو بھی کھلانا ہے تو سب کا حصہ اس کے اندر موجود ہے اگرچہ یہ بات اس قربانی کی ہے اس قربانی کے گوشت کی ہے جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے لیکن اسی پر قیاس کر کے ساری قربانیوں کا حکم اسی طرح سے ہے اس لئے بعض لوگوں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس کو تین حصہ میں تقسیم کر لیا جائے لیکن ایسی کوئی تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے البتہ اس پر فقہہ کی بحث موجود ہے کہ کیا سارا صدقہ کر دینا یا سارا خود کھا لینا اس کی گنجائش ہے کے نہیں تو سارا صدقہ کر دینے کی تو گنجائش موجود ہے کیونکہ فا قلو منہا بعض لوگوں نے کہا خود کھانا بھی واجب ہے کچھ نہ کچھ اس میں سے کھانا چاہیے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے جب سو اونٹ قربان فرمائے تو آپ نے اس وقت ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کے آپ نے فرمایا کہ اس کی ہنڈیا بناو اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ نوشبہ خصوصی احتمام ہر اونٹ میں سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے دو تین چار قربانیاں کرنی ہیں تو وہ یہ نہ کرے کہ وہ اس میں سے ایک اپنے پاس رکھنے لیے رکھ لے باقی تین چار جو ہیں وہ ان کو تقسیم کر دے ایسا نہیں ہے بلکہ ہر بکری ہر جانور کی اپنی اپنی قربانی ہے اور اس قربانی میں سے خود بھی کچھ کھائے یہی مستحب ہے واجب نہیں بھی ہے تو مستحب یہی ہے خود بھی کچھ کھائے اور لوگوں کو بھی دے اس کے لیے کوئی تقسیم کا کوئی ایکزیکٹ فارمولا نہیں ہے کہ آپ بلکل اس کو ایکزیکٹ تین حصوں میں تقسیم کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے آپ اس کو ان تینوں مددات میں خرچ کریں کسی پہ زیادہ ہو جائے کسی پہ کم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا زخیرہ بھی کر سکتے ہیں زخیرہ بھی کر دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم ہے آپ نے پہلے منع فرمایا تھا بعد میں آپ نے فرمایا زخیرہ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے اس کو زخیرہ کرنے کی اس رائط کو ہم نے تو اگلے قربانی تک بھی لوگ جو ہیں فریزر اس وقت فریزر نہیں تھے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو گرم کر کے رکھتے تھے دو چار چھے دن ہفتہ عشرہ چل جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کھلائینا اور سارے کا سارا رکھ لیں اس میں آپ غریبوں مسکینوں کو تقسیم کر کے اگر اس میں سے کچھ اپنے لئے آپ بچا کے رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو غیر مسلموں کو دینے کی بات ہے غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک تو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ قرآن کا ایک جنرلائزد حکم ہے کہ ہر بھی کافر اور غیر ہر بھی کافر یہ ان کا حکم مختلف ہے اور قرآن نے سورہ ممتہنہ کے اندر بڑا کلیر کٹ کہا ہے کہ وہ لوگ جو لڑتے نہیں ہیں ان کے لئے کوئی اللہ تعالیٰ لا ینحاکم اللہ وان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرروہ مطق سے تویلے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ نیکی کریں اور کوئی حسن سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ بنانی کرتا ہے لہٰذا قربانی کا گوشت اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم موجود ان کو دیا جا سکتی ہے مجھے صاحب آپ کو پہلی مرتبہ زیارت حرامین کا شرف کب حاصل ہوا میں نے جی پہلی مرتبہ انیس سو اسی میں پہلا عمرہ پہلا حج سعودی عرب کا پہلا سفر انیس سو اسی میں کیا عمر ہوگی سکتا یہ میں یونیورسٹی زفار ہو گیا تھا یہ میرے خل اٹھائیس سال کے عمر ہوگی تو یہ جو انتظام ہوا سارا آپ کا جانے کا یہ جو بلاوہ آیا میں نے ایک کتاب میری جو ہے سفر شوق اس کے نام سے پھر اس حاج کی جو کیفیات تھی کیا میں نے وہی پہ لکھ لیا تھا کیونکہ میرے پاس ویزٹ ویزہ تھا تو طائف کے اندر بڑے بھائی حسین پراشا صاحب وہاں تھے تو ان کے آہ میں نے جب قیام کیا تو میں نے وہ ساتھ ساتھ لکھ لی ہے والحمدللہ یعنی وہ جو کیفیات ہیں وہ انسان بیان تو نہیں کر سکتا پورے طور پہ لیکن وہ جو جس حد تک بھی ہو سکی وہ اس کو اس کتاب کے اندر میں نے لکھا اور آج میں جب خود پڑھتا ہوں تو مجھے یہ میں اس کے بعد بھی حاج کے مواقع ملے عمرے کے بشمار مواقع ملے لیکن وہ جو پہلی محبت جس طرح ہوتی ہے اس کی لذتیں بہت قائم رہتی ہیں اسی طرح پہلا عمرہ پہلا حاج پہلا طبعہ پہلی حیسائی اور خانہ کعبہ پہ پہلی نظر تو وہ اس کی کیفیتیں کچھ اور ہی تھا پچھے صاحب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہا زیارت حرمین کا مقانعت فرمایا تو کون سے ایسا لمحہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اچھا ویسے تو جی اتنے لمحات ہیں لیکن مطلب میں اگر کہیں سوچتا ہوں تو ایسے ہے کہ جیسے مسجد نبی میں میں سلام کر کے باپس آ رہا تھا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے یعنی انسان اس کو شہل لفظوں میں بیان نہ کر سکے تو اس وقت مجھے یوں لگا کہ جیسے میں اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا تو وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو یعنی الفاظ میں بیان نہیں کی جیسے ہیں سب آپ کو جب اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا تو آپ نے ایک انسٹنٹ تبدیلی اپنے اندر کیا محسوس کی کہ میں اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں ایک میری وہ زندگی جو میں نے حج سے پہلے یا پہلی مرتبہ زیارت خرمین سے پہلے گزاری اور اس کے بعد پھر میرے اندر یہ تبدیلی آگئی یہ چین جا گیا میری زندگی کے دیکھیں حج کے حوالے سے نا میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کی زندگی اور جن لوگوں نے حج کر لیا ہے یا عمرہ کر لیا ہے ان کی زندگی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات جو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف تحویلے ہیں اس کی طرف لگا دے وہ لگے تو ہیں دل ہر مسلمان کا دل چاہتا تو ہے لیکن اصل آگ لگتی ہے جو ایک دفعہ وہاں چلا جاتا ہے اس کی آتش بھڑک اٹھتی ہے اور جس نے وہ دیکھا نہیں اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے وہ تو صرف ایسے سوچتا ہے اور یہ پہلی دفعہ مجھے جب اللہ تعالی نے یہ موقع دیا ہے تو وہ میں تو ایسے ہی میرے بھائی گئے تھے حج کرنے کے لیے تو میں ائرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑا تھا تو میرے ایک استاد محترم بھی اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے کھڑے تھے وہ ایسے ہی انتظار پہ کھڑے تھے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے حج کیا بھائی میں نے کہا نہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے حج پیسے سے نہیں ہوتا حج ارادے سے ہوتا ہے کیا بھائی اور نیت سے ہوتا ہے آپ ابھی حج کا ارادہ کریں وہاں کھڑے کھڑے مجھے کہتے ہیں ابھی ارادے میں نے کہا کہ جی میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جاؤں گا تو مجھے کہتے ہیں کہ اگلے سال نہیں اسی سال کیا بات ہے تو میں نے کہا اسی سال کا تو ہو گیا ہے اگلے سال یہ آئے گا باج اس کے لئے تو یوں میں نے ارادہ کر لیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کے پاس چاہے دس روپے ہیں چاہے بیس روپے ہیں آپ اس کو کٹھا کرنا شروع کر دیں کیا بات؟ حج کی نیت ہے اور باقی وسائل اللہ تعالی خود مہیا کر دے گا اور ایسے ہی ہوا میں اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق میں نے جوڑ جمع شروع کیا اللہ تعالی نے وسائل دے دی ہے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو یہ کرنے کے حوالے سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ارادہ کر لے ارادہ کر کے اپنے کوشش شروع کر دے باقی معاملات اللہ کے پاس دوسرا یہ جو کیفیت کی بات آپ کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور پتہ نہیں مجھے علمی طور پر اور روحانی طور پر میں جو کہ ایک انتہائی بہت ہی ادنا اور پہلے قدم کا طالب علم ہوں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ باتیں لوگوں اسے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں لہٰذا میری جو کیفیت وہاں ہوئی میں کسی ایک آت دفعہ کسی جگہ شیئر کر چکا ہوں کر بیٹھا ہوں یوں کہہ لیں اور اس کے بعد میں نے تیعہ کیا تھا کہ میں نے آئندہ یہ شیئر نہیں کرنا تو اس میں ایک پہلو بہارال ایسا ہے جو لوگوں کے لیے اس کے اندر ترغیب کی بات ہو سکتی ہے اس لیے میں اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گا وہ میرا تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ہم لوگ حج پہ گئے اور حج کیا پہلے جفعہ میں گیا تھا تو ہم تقریباً تیس دن جو ہے وہ چالیس دن کا پیکج ہوتا ہے تو تیس دن ہم مکہ مکرمہ میں ہی رہے تو بیسے تو حج کے اندر پیکج یہ شامل تھا کہ وہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا تھا اور بھی واپس آنا تھا لیکن ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو جس کی ویسے ہم حج کے بعد گئے اب حج کے بعد ہم مدینہ منورہ گئے تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ساری مشقت ادھر ہی ہوتی ہے مکم کرمہ میں اب وہاں تو جا کے آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یعنی یہ ایک کیفیت تھی لیکن جب پورا رستہ ایسے ہی گئے وہاں اور یہی سوچتے گئے تو پہلا دن تھا میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہیں تو کوئی توفہ کوئی ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے تو کیا میں تو کچھ بھی نہیں لے کر آ رہا ایسے خیالات آ رہا ہے اور سوچتے سوچتے یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے درود شریف سے بہتر توفہ کیا ہوا سکتا ہے فر Belgium کہ درود شریف تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں پھر خیال آیا کہ اتنا پڑھیں جتنا کبھی نہیں پڑھا تو پھر یہ شاید کوئی حدیعہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو پھر ایک فگر مقرر ہوا خود ہی ذہن میں نا کہ اتنا مجھے روزانہ پڑھنا چاہیے بس وہ فگر میں زیادہ بڑا مقرر کر بیٹھا تو وہ پھر مجھے اتنی مشکل ہوئی اس کو پورا کرنے کے لئے کہ میں سمجھ لئے دن رات صرف دروشریف پڑھتا رہتا ہے سبحانہ اللہ تو اس کا پھر کوئی پانچ ماہ کا دن تھا میرا خیال ہے کیونکہ وہ سات دن کا وہاں پہ قیام ہوتا ہے تو پانچ ماہ کا دن تھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی سبحانہ اللہ اور اس کی تفصیلات الگ ہیں لیکن اس میں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت قبول ہے اور یہ اس خواب کی جو سرشاری تھی کوئی اس قدر زیادہ تھی کہ میں کبھی پانچ ماہ دن تھا تو دو تین دن اور تھے میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے نا دوبارہ پھر کوئی ایسی کیفیت ہو لیکن پھر کبھی نہیں ہوئی اس کے بعد بھی سفر ہوئے لیکن کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی بس وہ پہلی دفعہ ہوئی تو اس میں جو آپ نے کہا کہ حج سے پہلے کی کیفیت اور بعد کی تو اس میں جو فرق ہوا کہ اس خواب کی جو کیفیت تھی اس میں گروپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کی دعوت قبول ہے ان کی دعوت قبول نہیں ہے یعنی اس طرح سے وہاں فیصلے ہو رہے تھے کچھ بہت ہی حیرت انگیز چیزیں بھی میں نے دیکھیں میرے ایک دوست جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گیا تو میں نے اس کے جا کے پوچھا میں نے کہا آپ کو کیا ہوا کہتا میری دعوت قبول نہیں ہوئی تو میں نے اس کے پوچھا آپ کی دعوت کیوں قبول نہیں ہوئی آپ کے بعد سارا سامان تو موجود ہے تو اس نے کہا میری داڑی چھوٹی ہے اس لیے میری دعوت قبول نہیں ہوئی اب یہ عجیب بات تھی اور پھر میں جب یہ واپس آیا داڑ سب میں اس کے گھر گیا اور میں نے اس کو یہ بتایا نہیں میں نے ویسے یہ بتایا میں نے کہا مجھے خواب میں کچھ بشارت ہوئی ہے تمہارے بارے میں اور یہ بشارت ہوئی ہے کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں بس تھوڑا سا مسئلہ ہے داڑی والا وہ بھی پورا کر لو اور وہ الحمدللہ اس نے فوت ہونے سے پہلے داڑی پوری کر لیوی تھی اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیفیات میں جب ہمارا گروپ پیش ہوا تو اس گروپ کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان کی دعوت قبول ہے ہم سب خوشی مبارک سب کچھ لیکن ہم جب جانے لگے ہیں تو پھر پیچھے سے آواز پڑی ہیں ہم دوبارہ پھر آئیں اور پھر یہ حکم ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک دعوت اور کریں اللہ یہ جو تھی اس پورے گروپ کے اندر بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کوئی خاص ہمیں حکم ہوا ہے کہ دوسری میں نے اس کو یہ سمجھا کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے ہمیں اس کو کم از کم دگنا کرنا چاہیے جو حج سے پہلے کی کیفیت ہے اور حج کے بعد کی کیفیت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو تقاضہ کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے ہمیں اور زیادہ کام کرنا چاہیے یہ ہر ایک کا اب دروش شریف پڑھنے کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے آپ سیسی بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہے کہ ڈاکس ہم نے ماشاءاللہ دروش شریف کے بارے میں بتایا اور دروش شریف تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمیت ہے کہ اگر تم اپنی پوری دعا میں درود ہی کر لو تو وہ تمہارے زندگی کے ہر ہم و غم کے لئے کافی ہو جائے گا تو درود کا ایک مسلمان کی زندگی میں ہم نے ابتدا میں ذکر کی بات بھی کی تو ان دس دنوں کے اندر درود کا احتبام کیسے ہونا چاہیے درود تو یہ کسرت سے پڑھنے والی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے جب یہ بات دریافت کی کہ میں کتنا حصہ اپنے دعاوں کا اور عمال کا اور وظائف کا درود پڑھوں تو یہ ایک لمبی عدیث ہے لیکن آخر میں یوں تھا کہ جیسے آپ درود ہی پڑھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری دعاوں کو خود قبول فرما لیں گے تو درود کا تو یہ ہے کہ جی کسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے حقیقت کے ساتھ پڑھنا چاہیے توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کو جس طرح سے داکھ صاحب نے بھی بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت کے اندر آجزی کے ساتھ پیش کرنے کا ہو جیسے علامہ اقبال کی وہ ایک لمبی نظم ہے نا کہ جی گرانج مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا وہ آخر کے اندر ہے حضور نے پوچھا کہ کیا توفہ لے کے آئے ہو تو علامہ نے کہا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی کیا بات ہزاروں لالہ اکل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کے لیے اقاب دینہ لایا جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی کیا بات اور جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کے شہیدوں کا ہے نفی اور یہ دن ہے جیسے کہ آج فلسطین والوں پہ کشمیر والوں پہ دنیا میں مسلمانوں پر ایک قیامت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمحہ کے پر درود بھیج کے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنے چاہیے کہ اے الہ العالمین یہ آلام کے اور آفات کے دن ہم سے ٹال دے اور امت مسلمہ کو ایک مرکبہ پھر ایک اٹھان اور ارہو جاتا ہے بہت شکریہ پیچھے صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کے اپنے خصوصی وقت پناہت فرمائے روک صاحب میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ دونوں مہمانوں کو صحت والی لنبی زندگی عطا فرمائے اور آپ دونوں بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر تعدیر سلامت رکھیں ناظرین اے کرام تین ایک احساس کا نام ہے تین ایک جذبے کا نام ہے قربانی ایسا ایک بہت بڑا احساس ہے حج آپ کو احساس سکھاتا ہے ذکر آپ کو احساس سکھاتا ہے پھر آپ ذکر کو اس قربانی کو اس حج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک اپنے اندر احساسات کو آپ سامنے نہیں لے کے آئیں گے اس کو دل کے ساتھ نہیں کریں گے اس کے پیچھے جو فلسفہ پینہا ہے جو خاص تبدیلی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کی دین کی شریعت کی حقیقت کو نہیں پون سکتے پھر ہماری مثال وہی ہوگی کہ ہم نے اوپر اوپر سے تو دین کو پنا لیا ہے لیکن ہمارے دل دین کو اپنا نہیں سکے پھر ہمارے عمل سے ہمارے ایک 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 ایکشن سے ہماری ایک ایک بات سے دین واضح نہیں ہوگا دین تو وہی ہوتا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو شامل ہوتا ہے اس کی ہر ایک ایک بات ہر ایک ایک قدم سے واضح ہو رہا ہوتا ہے تو احساس کو سمجھئے قربانی بھی ایک احساس ہے حج بھی ایک احساس ہے ذکر بھی ایک احساس ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اقلی ٹرانسومیشن میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی